بسم اللہ الرحمن الرحیم ورلڈ ریکارڈ قائم کیا دو سو رنس کا ٹارگٹ چیز کر کے اور بابر آزم سپیشلی وارٹا کمبیک مین وارٹا کمبیک اور چیمپین پلیئرز جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہی کمبیک کیا کرتے ہیں جیسا کہ ایشیا کپ میں ورات کوہلی نے کیا تھا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آج کا میچ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں میرے حساب سے پاکستان جب فیلڈنگ کر رہا تھا تو کیپٹنسی مجھے بابر آزم کی کوئی تنی خاص اچھی نہیں لگی کیونکہ آپ نے انگل دو مین کھلاڑی ڈیوڈ ملان اور ایلک سیلز کو دو کنزیکٹیو ڈیلیوریز پہ آؤٹ کر دیا تھا اس کے بعد پاکستان کو آل آؤٹ اٹیک پہ جانا چاہیے تھا جب بین ڈگٹ آ گیا پچھ پہ وہ لیفٹ ہنڈر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ محمد نواز کو ایک ہی شاٹ کھیل رہا ہے سویپ 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 تو وہاں پہ اس کو چینج کر دینا چاہیے تھا اور میرے خیال سے افتخار احمد کو اوور دے دینا چاہیے تھا یہاں پہ آپ نے ا ٹروپر طریقے سے اور وہ نواز کو فریلی سکور کرتا گیا اور وہ جو پارڈنرشپ لگی وہاں پہ تیسری وکٹ کی وہ ہمیں ذرا ڈیمیج کر گی اس کے بعد بھی کیپٹنسی کچھ مجھے اچھی نہیں لگی کیونکہ جب موہین علی آئے ایک تو ہماری قسمت خراب کہ اس کا کیچ بھی چھوٹ گیا پشدل شاہ نے بڑا ہی ڈالی کیچ اس کا چھوٹ گیا اور ہم جو ہے ریکاور نہیں کر پائے اور موہین علی نے بڑی کمال 23 گندہ پہ 55 رنز کی شاندار ایننگز کھیلی اس کے بعد 200 رنز ہم نے جب کروا دیئے تو مجھے ڈاؤٹ ہی تھا کیونکہ بابر آزم آؤٹ آف فارم چل رہے تھے اور رزوان کے بس کی نہیں تھی اکیلے وہ نہیں کر پاتے یہ سارا کام تو ہمیں ڈاؤٹ تھا کہ بابر آزم آج رکیں گے تو ہی کچھ ہو سکتا ہے اور وہی ہوا شروع میں میں کریڈٹ دوں گا محمد رزوان کو محمد رزوان نے جو پاور پلے میں جو بالز کھیلی محمد رزوان نے پندرہ بولیں کھیلی پاور پلے میں اور انہوں نے 32 رنز اسکور کیے جبکہ اس ٹائم بابر آزم بڑا آرام سے کھیل رہے تھے انہوں نے 20 بالز کھیلی اور 26 رنز اسکور کیے تو جو پاور پلے کا مومنٹم تھا اور جو بابر آزم سے سارا جو پریشر شفٹ کیا وہ محمد رزوان نے دو سو کے سٹرائک گیٹ سے کھیل کے شفٹ کیا تو ویلڈن محمد رزوان پاور پلے کے بعد جب کینگ بابر اپنی آئی پہ آئے تو انہوں نے سارا میچ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے بعد جو پھر جو کچھ ہوا وہ آپ نے اور میں نے ہم سب نے مل کے دیکھا اور ہم نے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں بابر آزم کی دوسری سینچری ہوتے ہوئے دیکھی وات آ ناک مین اور بابر آزم نے اس سینچری کے ساتھ ہی ان پر کرٹیسیزم کرنے والوں کے موہ پر ایک زوردار تماشا بھی مارا ہے خاص طور پر پاکستان کے سابق فاس بولر آقیب جوید کے موہ پر اس طرح ہے کہ آقیب جوید صاحب کچھ دنوں سے بہت زیادہ بابر آزم کے خلاف بینات دے رہے تھے حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب پی ایس ایل میں ہم وان ایٹی کرتے تھے اور کراچی کنگز چیز پر ہوتا تھے تو ہم بابر آزم کو آؤٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ اگر وہ کھڑے رہیں گے تو وان ایٹی ان کی ٹیم نہیں کر پائے گی یہ میرے حساب سے ایک بچگانہ سٹیٹمنٹ تھی اس طرح کے لیول کے اس سٹیچر کے پلیئر کے اور اس مچورٹی پہ آکے آپ کو اس طرح کے بینات نہیں دینے چاہیے میرے حساب سے تو آقیب جوید صاحب کا تو اجموع انہوں نے بند کر دیا ہے اپنی اس شاندار سینچری کے ساتھ دوسرے نمبر پہ دیکھیں بابر آزم اور رزوان دونوں پہ تنقید ہو رہی ہے پچھلے ایک سال سے ہی ہو رہی ہے ان کے سٹائل اوپ پلے پہ کہ وہ پاور پلے کو اچھا یوٹلائز نہیں کرتے ان کے پاس گیر شفٹنگ نہیں ہے وہ ایک ہی طریقے سے دونوں کھیلتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جب اس طریقے سے کھیل رہے ہیں اور جب وہ ایک سرٹن نمبر آف بالز کھیل جاتے ہیں مطلب آپ دیکھ لیں کہ جس میچ میں بابر آزم نے پچاس سے زیادہ بالز کھیلی ہیں اس میں پاکستان جو ہے وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ میچز جیتا ہے آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ پھر میچ پاکستان زیادہ تر جیتا ہے ہارا کم ہے تو کرٹیسزم کرتے وقت ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اب آپ دیکھیں تو صحیح کہ بابر آزم اور محمد رزوان کے بعد کیا میڈل آرڈر جو کہ ہمارا مین کنسرن ہے کہ آپ کو کسی بیٹسمن پر بھی بھروسہ ہے یا آج تھا کہ اگر ان میں سے کوئی آؤٹ ہو جاتا آخری چار پانچ آورز میں بھی آؤٹ ہو جاتا کوئی ایک ہلاٹی تو کیا آپ کو بھروسہ تھا کہ ہیدر علی کر دے گا یا شان مسعود کر دے گا یا خوشدل شاہ کر دے گا یا چاچو اختخار کر دے گا نہیں ہے سچ بولا کریں ہمیں ان پر کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں ہے اب دو ہی پلیئرز ہیں جو رنز کر رہے ہیں آپ کو میچز بھی جتوار رہے ہیں وہ بیچارے کرتے بھی سب کچھ ہیں کرٹیسزم بھی ان پر ہوتا ہے ان کو اوپننگ سے ہٹ جانا چاہیے کیوں کہتا ہے ان کو بابر آزم مانڈون پر کھیل لیں کوئی کہہ رہے جی رزوان بھی ہٹ جائے یا ٹھیک ہے وہ اپنی لیمیٹیشن کے اندر بیسٹ کھیل رہے ہیں اور دیکھیں آپ کے کرٹیسزم اگر ہو رہا ہے تو وہ اس کو پوزیٹیو لے رہے ہیں اور آپ نے ان کی انٹینٹ میں آج وازیہ فرق بھی دیکھا ہوگا کہ جس طرح ان جس انٹینٹ سے وہ آج میچ کھیلے ہیں یا دیکھیں دو سو رنز اوپننگ پیر کا چیز کرنا گلی کرکٹ میں بھی پاسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے بے شک آپ کہتے ہیں کہ انگلینڈ کی وہ بالنگ نہیں ہے وہ ٹیم ویسٹی سٹینٹ کی نہیں ہے جو مرضی کہہ لیں مطلب دو سو رنز کرنا ٹی ٹونٹی کرکٹ میں کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اپریشیٹ کیا کریں مطلب تنقید کم کیا کریں موقع تو دیکھیں کہ ایک مہینے سے بھی کم ٹائم رہ گیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اور ہمارا میڈیا لگا ہوا ہے ہمارے ایکس پلیئرز لگےوں میں ہیں اڑانے پہ بابر آزم کو بریزوان کو اڑا رہے ہیں جی اپنر چینج کر دو میں حران ہوتا ہوں کہ جی اتنے بڑے بڑے نام ہیں اور ان کی کیا سوچ ہے یار کم از کم اس موقع پہ تو ان کو کرٹیسائز نہ کرو ان کو جانے دو بابر نے اپنی ٹیم لی ہے نا تو اس کو اپنی ٹیم لے کے جانے دو ورلڈ کپ میں جو ہوگا وہ سب کے ساتھ نے آ جائے گا ٹھیک ہے بابر اس کا جواب دے دے گا اگر ہماری پرفرمنس انیس بیس ہوتی ہے تو بابر رسپونسیبل ہوگا وہ آ کر رسپونسیبلٹی لے لے گا پھر آپ نے جو کہنا ہوگا کہہ دیجئے لیکن ورلڈ کپ سے پہلے تو یہ باتیں نہ کریں خیر اگر آئیں آج کے میچ پہ تو آج کے میچ میں شاندار کوئی الفاظ نہیں ہے کہ ہم میں کیا بولوں مثلا بابر آزم کے لیے کیا بولوں what a comeback man مثلا چیمپین پلئیر چیمپین ہی ہوتا ہے وہی بات جو میں نے ورات کھولی کے لیے کی تھی لاسٹ ویڈیو میں کہ جو کلاس ہے وہ پرمنٹ ہوتی ہے اور جو فارم ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے تو فارم اس ٹیمپریری ہے اور دیکھیں اس میں بندے نے جو کلاس تھی اپنی کلاس آج ایک مطبع پھر دنیا کو دکھا دی ہے کہ جب وہ ہاں دیکھیں آج مجھے جو خوشی ہے بابر آزم کے کھیل کے اوپر وہ یہ تھی کہ آج انہوں نے بلہ کھولا بلہ اٹھایا اور اتنی ماشاءاللہ اس بندے کی ٹائمنگ ہے کہ اگر وہ اس طرح بلہ اٹھا کے کھیلنا شروع کر دیں تو ٹائمنگ اتنی اچھ ہے کہ وہ چھکے مار سکتے ہیں ٹھیک ہے نا پتہ نہیں ان کو اپنے اوپر بلیب نہیں ہے یہ کیا سین ہے وہ کیوں نہیں بلہ اٹھاتے لیکن آج جب انہوں نے انٹینڈ دکھائی تو کوئی باؤنڈریز چھوٹی نہیں انہوں نے ماری آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ 65 میٹر کی باؤنڈری نہیں تھی بھائی 80 میٹر کے آس پاس کی باؤنڈریز تھی اور ان کے جتنے چھکے ہیں وہ سب 85 پلس میٹر پہ ہی گئے ہیں 83, 84, 90 کے آس پاس بھی گیا مطلب یہ لمبے چھکے کہلاتے ہیں کرکٹ کے اندر 85 پلس میٹر کی چھکے ہوتے ہیں تو یہ زیادہ تر گراؤنڈز میں دنیا میں چھکے ہی ہوتا ٹھیک ہے اڑانے والے ابھی ایسے بھی اڑھائیں گے چھکے باؤنڈیا چھوٹی تھی پھٹا بکٹ تھی یہ ہو گیا فلاں ہو گیا دمکان ہو گیا بھائی نہیں ہوتا ایسے اتنا مزاک نہیں ہوتا ٹی ٹونٹی میں سینچری کر دینا دو سو رنز اوپنگ پیر کا چیز کر جانا یہ مزاک نہیں ہے یہ نہیں ہوتا ایسا کوئی نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ آپ کے اسی پیر نہیں کیا ہے ساؤت افریقہ میں انہوں نے دو سو سات رنز چیز کیے تھے ابھی ویسٹ انڈیز کے خلاف بھی انہوں نے دو سو آٹھ رنز چیز کیے تھے پاکستان میں ٹھیک ہے اس ٹائم ون نینٹی سائیونڈ کی ساؤت فریقہ میں اوپنگ پارٹنرشپ ہوئی تھی ویسٹ انڈیز کے خلاف بھی بہت عالی ان کی پارٹنرشپ ہوئی تھی تو یہ مزاک نہیں ہے انڈیا کے خلاف بھی آپ ورلڈ کپ کا میچ یاد ہوگا ون ففٹی ٹو رنز ان کی گیم میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہے کرٹی سیزم کریں کرٹی سائز کریں لیکن فور دا بیٹرمنٹ کریں پرسنل نہ ہوں فور دا بیٹرمنٹ کرٹی سائز کریں ٹھیک ہے ان کو بھی اب دیکھیں انہوں نے پوزیٹیو لیا اس کرٹی سیزم کو انہوں دونوں نے انٹینت دکھائی ہے آج آپ سب بابر آزم کر رہے ہیں لیکن محمد رزوان کا سٹائی کریٹ بابر آزم سے بھی زیادہ ہے 172 کا سٹائی کریٹ ہے بابر آزم کا 166 کا ہے جی تو بابر آزم نے کمال کر دی آج میں کہتا ہوں کہ ایسی انکس کی ہم کوئی تعریف نہیں کر سکتے ہمارے پاس کوئی لبز ہی نہیں ہے اور ہم یہ امید بھی ان سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ امید بھی ہے ہماری ان سے کہ وہ ایسے ہی کنسسٹنٹ پرفارم کرنے اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ورڈ کپ سے پہلے بابر کی فارم واپس آگئی ہے تو یہ سب سے بڑا جو ہمیں مین کنسرن تھا کہ بابر ایشیا کپ میں 6 میچز میں فلاپ ہوئے اور پہلے میچ میں بھی وہ اچھے نک میں لگ رہے تھے لیکن پھر وکٹ تھرو کر کے چلے گئے آؤٹ ہو گئے لیکن آج جو بابر آزم نے اور سب سے اچھی بات میچ کو فنش کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر یہ آس پاس آگے بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو کریٹس آئیز کرنے والوں نے پھر کہنا تھا لو جی میچ تو فنش کیا نہیں ان کو میچ یہ فنشر کپ بنیں گے یہ اہوے بھول خیر سب سے اچھی بات یہ تھی کہ بابر آزم نے آج میچ بھی فنش کیا ہے اور پاکستان یہ میچ دس وکٹوں سے جیت گیا ہے اب تیسرا میچ جو ہے ٹی ٹونٹی وہ کل ہوگا کراچی میں ٹریٹ ہے ہمارے لیے آج جمعہ رات تھا تو آج بھی ہو گیا میچ کل جمعہ ہے کل بھی میچ ہے تو کل بھی اسی سیم وکٹ پہ میچ کھلا جائے گا تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کل یہ پچ جو ہے کس طرح بھی ہیپ کرے گی کیونکہ آج بھی یہ جو پچ تھی یہ ہمیں اتنی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تھی شروع شروع میں سلو لگ رہی تھی بال رکھ کے آ رہا تھا لیکن بعد میں انگلنڈ کے بھی سیکنڈ ہاف میں بہت اچھی ہو گی تھی بلے پہ اچھا بال آ رہا تھا پاکستان کی باری تو بہت ہی زبردست بلے پہ بال آ رہا تھا تو اب کل ہم دیکھیں گے کیونکہ کل دوسرا میچ کنزریکٹیف اسی پچ پہ ہوگا تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ پچ تھوڑا سا سلو ہو جاتی ہے سپن کی طرف چلی جاتی ہے تو کل ہم دیکھیں گے کہ کل کھیلا جانے والا میچ کس اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا تو ہم پاکستان کو بیسٹ آف لکوش کرتے ہیں میں بابا رازم کو کانگریجلیٹ کرتا ہوں محمد رزوان کو بھی سپیشلی کانگریجلیٹ کرتا ہوں لیکن جاتے جاتے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ محمد رزوان صاحب آپ پلیز ذرا میڈیا سے انٹریکٹ کرنا سیکھیں کیونکہ آپ نے جو لاسٹ انٹرویو دیا جو پریس کانفرنس میں آپ نے کہا کہ جی جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں اگر ان کی نیت غلط ہے تو اللہ ان کو ظلیل کرے گا اور اگر ہم صحیح نیت سے نہیں کھیل رہے پاکستان کے لئے تو اللہ ہمیں ظلیل کرے گا یار یہ کوئی بات کرنے کی نہیں ہے رزوان صاحب آپ تھوڑا سا جو ہے میڈیا کا تو کام ہے وہ آپ کو تپائیں گے اور آپ سے اس طرح کے جواب لیں گے اور وہ ہیڈ لائنز بنائیں گے تو آپ تھوڑا سا کام رہیں آپ ذرا سکپ کر دیا کریں زوری نہیں ہوتا ہر بات کا جواب دینا آپ بلے سے جواب دیا کریں جیسے کہ آج بابر آزم نے اپنے بلے سے کرٹکس کو چھپ کروایا ہے تو that's all for today اور I am very happy میں تمام پاکستانیوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج ہم میچ جیتے ہیں تو انشاءاللہ کل پوسٹ میچ انیلیسس کے ساتھ میں حاضر ہو جاؤں گا آج کے میچ میں بہت کچھ انیلائز کرنا تھا لیکن اتنی زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ چیز کر لیا ہم نے اور سارا کچھ تو انشاءاللہ آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں کل اللہ نکبان